ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوریز اور میں ہوں آپ کا میزبان انتظار قریشی پولیس کی کرپشن اور پولیس کے مظالم کی کہانیاں تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں جس پولیس کانسٹیبل کو میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں وہ اپنی ایمانداری کی وجہ سے پورے ریلوے پولیس میں اپنی ایک مخصوص شہرت کی حامل ہیں ایمانداری کی ایک زندہ مثال ریلوے پولیس میں ہمارے ساتھ انیرہ رحیم مجود ہیں آئیے آج ہم ان سے بات کرتے ہیں آج انہوں نے کراچی سے آنے والے ایک مسافر کے جس کا بیک گم ہو گیا تھا اس میں پنتالیس ہزار پہ اور دیگر قیمتی کاغذات اور دیگر قیمتی اشیاء تھی جو انہوں نے بڑی مشکل سے اس مسافر کو لوکیٹ کیا اور اس کو لوکیٹ کرنے کے بعد اس کو لوٹا دیں جیسے وہ بیک جو تھا وہ ہمارے ایک ملازم سپیشل برانچ کے خالد صاحب لے کے اپنے ساتھ ہیلپ سینٹر آئے ہیلپ سینٹر میں جب وہ لے کے آئے پھر میں نے ان کی نگرانی میں ہی وہ بیک چیک کیا جس میں پنتالیس ہزار روپے ہے وائلٹ میں اور ان کے نیو ڈریسیز تھے اور ٹیگٹس تھیں جو کہ کم از کم چھے عدد ممبرز تھے جن کی ٹیگٹس تھیں اور ان کی مالیت بھی تقریباً ایک ٹیگٹ کی باتیس سو روپے تھی ڈریسیز گھارہ ہونے کے بعد پھر میں نے وہ ٹیگٹ لیا میں اپنا ریزرویشن آفیس گئی وہاں سے نیسی نمبر سے میں نے ان کا موبائل نمبر ٹریس کیا پھر انہیں کال کی تو پھر میں نے انہیں کال کر کے بتایا تو وہ کہہ رہے کہ میڈم ہم بزنس ٹرین سے سفر کر کے آئے ہیں کراچی سے لاہور کے لیے جی یہ ہمارا ہی بیگ ہے تو ہم خود ہی لینے کے لیے آتے ہیں یہ بھی بتائیے گا کہ اس کے علاوہ آپ کی کیا چیویمنٹس ہیں پولیس میں میں نے آپ کا شورت سنی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی ماندار کی وجہ سے ایک خاص مقبولیت رکھتی ہیں جی سر میں نے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کام کیا ہیں جن میں بہت ساری بچیاں جو اپنا غلط راہ روی کے شاکار ہو کر اپنے پیرنٹس سے لڑ کر اپنے گھروں سے آ جاتی ہیں اور پھر میں انہیں ان کے گھروں تک پہنچاتی تھی اور اس کے علاوہ بچے بچے چھوٹے بڑے جس طرح بچے کوئی رہ گئی ہیں انہیں بھی میں نے پہنچایا ہے اچھا میں یہ بتائیے گا کہ آپ کوئی بڑی مقبولیت ہے آپ کی امانداری کی وجہ سے یہ آپ کا اپنا اچھا ایک چیویمنٹ ہے میں یہ بسکلی جاننا چاہتا ہوں کہ کبھی گورنٹ نے آپ کی اس اماندارانہ جو صلائحتیں ہیں ان پر کبھی آپ کو ریکنائز بھی کیا کبھی آپ کو کوئی انام شام یا کوئی پرموشن وغیرہ بھی دیئے سر انامہ تو میرے آئی جی صاحب وان نے بہت سارے دیئے جیسے کہ پہلے ہمارے آئی جی صاحب تھے فیصل شاہکار صاحب انہوں نے مجھے سی سی وان اور ٹین تھاؤزٹ وید میری ٹیم دیا تھا اس کے علاوہ ہمارے راؤ سردار صاحب آئے جن کے ساتھ میں دو بچیاں جو کراچی سے آگئی تھی اپنی یہ کوئی گھر سے بھاگ کے آئیں اور اپنی لک چینج کی جنہوں نے جینٹس کی شکل میں تھی انہیں میں نے سرچ کیا اور میڈیا پہ پہلے ہی اپلوڈ ہو چکی تھی کہ یہ بچیاں گھر سے گائب ہیں تو وہ بچیاں میں نے پھر ٹریس کر کے ادھر پہنچائی تو راؤ سردار صاحب نے مجھے سی سی وان اور انہوں نے بھی مجھے فائف تھاؤزنٹ کے قریب بنایا اچھے یہ بتائیے کہ یہ جو ایمانداری کی جو آپ نے مثالیں بہت ساری مثالیں ریلوے پولیس میں آپ نے جو ہے وہ رقم کی ہیں زندہ اور جوید رہیں گی آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ایمانداری کا انصر ہے کہ یہ آپ کو جو محکمہ ریلوے پولیس ہے وہاں پہ کوئی ٹریننگ سیشن سے آپ نے لیا یا یہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ آپ کو آپ کے گھر کی آپ کی مدر کی تربیت سے ملا ہے جی سر یہ ماں باپ کی تربیت بھی ہے محکمہ کی بھی تربیت ہے جب ہم ٹریننگ کرتے ہیں تو ایک ہم آپ نے دیکھا ہوگا اوتھ لیتے ہیں کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو اچھے طریقے سے ہینڈل کریں گے اور سچائی کی ایک مثال قائم کریں گے تو سر میرے ذہن میں یہ بات ہے جس کی وجہ سے میں اپنی سچائی کو بہتر طریقے سے انجام دے اب یہ بتائیے کہ جو آج کل کی ماں ہے ان کو بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے گا اس کے حوالے سے آج کی ماں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے سر میرے بھی یہی خواہش ہوگی کہ تمام مدرز اپنے بچوں کو سچ کے پاہتاری سکھائیں سچ بولنا ضروری ہے کیونکہ ہمارے نبی کو بھی پسند تھا سچ اور سچ سے سب چیزیں ہی جھک جاتی ہیں چاہے کوئی غلط ہے صحیح ہے سچ ہمیشہ ہی ماں کو سکھانا چاہیے اپنے بچوں کو تاکہ وہ سچائی کے راستے پر چل کر ان کے لیے بھی بہتری ہو اور والدین کا بھی نام اچھا نیلہ مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ کے ماشاءاللہ میریڈ ہیں شادی شدہ ہیں آپ کے کتنے بچے ہیں اور آپ خود اپنے بچوں کی کیسے تربیت کر رہی ہیں یہ بھی ذرا آج کی ماں کے لیے یہ پیغام دے دیجئے سر تربیت کیسے دینی ہے ماں باپ سب ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھا رہے سچ بولے ہر ماں باپ اچھا بنانے کی ہی کوشش کرتی ہیں میں بھی اپنے چار بیٹے ہیں ماشاءاللہ میری میں چاروں بیٹوں کو میں بھی یہی تربیت کرتی ہوں کہ بیٹے غلط ہو جائے صحیح ہو جائے آپ مجھے سچ بتائیں تاکہ میں آپ کا ساتھ دے سکوں سچ بولتے ہوئے تو آج کی ماں کے لیے کیا پیغام ہے کہ وہ بچوں کو صرف اپنا سچ کے راستے پر گامزن رکھیں جی سر وہ آج کل کی ماں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو نماز اور قرآن کی طرف لے کے دیں تو یقینی بات ہے سچ کی تربیت دیں گی تو بچے سچ کی کی طرف جائیں جی ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کانسٹیبل انیلا کا یہی کہنا ہے کہ اگر آج کی ماں اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کریں اور انہیں سچائی کے راستے پر گامزن کریں تو اس معاشرے میں بہت سارا صدار آ سکتا ہے جو معاشرہ بگڑ رہا ہے یہ معاشرہ صدر سکتا ہے ہمیں یقین کیجئے کہ آج میں بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میں ایک اماندار پولیس کانسٹیبل کے پاس بیٹھا ہوں جس کے یہ کوئی حادثہ تھی امانداری نہیں بلکہ اس کا پورا کیریئر جو ہے وہ امانداریوں کی مختلف مثالوں سے بھرا ہوا ہے اور پولیس ریلوے پولیس جو ہے اس میں ان کو اسی امانداری کی وجہ سے ایک منفرد مقام حاصل ہے ان کی ایک منفرد تشخص ہے ان کا ایک منفرد ان کی پہچان ہے ہمیں آج انیلا سے مل کے بہت اچھا لگ گیا جی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں لیڈی کانسٹیبل ریلوے پولیس انیلا کے گھر میں اور ان کے شوہر بھی میرے ساتھ موجود ہیں آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ جس طرح انیلا ایک اماندار پولیس کانسٹیبل ہے یہ انہوں نے تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے ماں کے لیے اپنا پیغام دیا ان کے شوہر جو ہیں میں یہ چاہوں گا کہ یہ آج کے جو باپ ہیں معاشرے کے یہ ان کے لیے کوئی پیغام دیں جی اسلام علیکم سر بتائیے گا کہ آج کے باپ کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے کیا پیغام دیتے ہیں امانداری کی مسائلیں قائم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آنے والے وقت میں ایک بہترین نیک انسان ثابت ہوں تو رزق حلال پہ توجہ دینی چاہیے اور رزق حلال ہی کمانا چاہیے اور رزق حلال ہی کھلانا چاہیے اس سے یہ ہوگا کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ معاشرے کا بہترین حصہ بن جائیں گی اور دوسرا پیغام میں یہ دینا چاہوں گا کہ والدین کو مل کے چلنا چاہیے تاکہ بچے جو ہیں ان کو فالو کر سکتے ہیں آپ خود اپنے بچوں کی کن سطور پر تربیت فرما رہے ہیں بسیکلی ہم انہیں دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دلوار رہے ہیں اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بہترین ویل ایجوکیٹڈ اور نیک افیسر بنے آنے والے وقت ناظرین جیسا کہ آپ نے مس انہیلا کے خواند جو ہیں ان کا پیغام سنا جو انہوں نے آج پاکستانی معاشرے کے جو باپ ہیں ان کے لئے انہوں نے پیغام یہ دیا ہے کہ انہیں رزق حلال اپنے بچوں کو کلانا چاہیے بچوں کو دینی تعلیم دینی چاہیے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دینی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو ایک اچھا انسان اور ایک سچا انسان بننے کی خصوصی تربیت بھی دینی چاہیے ناظرین اسی والے سے آج ہم بات کریں گے ان کے بچے بھی ہیں ان کے بچوں سے ہم یہ پوچھیں گے کہ ان کے بچے کیا آرادہ رکھتے ہیں وہ بڑے ہو کے کیا بنیں گے اور ان کا کیسا جذبہ ہے اس حوالے سے بیٹے بتائیے گا بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں اپنے والدین سے آپ کیسے متاثر ہیں میرے والدین بہت ہی ہیں میں ان سے بہت متاثر ہوں میں بڑے ہو گئے انسانٹیس بنا چاہتا ہوں یہاں پر میں ایک بات اور جاننا چاہتا ہوں انیلہ یہ بھی پتائیے گا آپ کے والد کیا تھے اور انہوں نے آپ کو کیسے منت سے پڑھایا آپ کو اس مقام تک بن جایا سر میں بتانا چاہوں گی کہ میرے والد بھی ریلوے پولیس میں ہی ملازم تھے اور انہیں کینسر دیگنوز ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں ابھی میٹرک کے ایکزام دے ہی رہی تھی ریلوے پولیس میں وکینسی آئی تو میں نے اپلائی کیا تو اللہ کا شکر ہے فرسٹ وکینسی میں ہی میں سلیکٹ ہو گئی تھی بس اس وجہ سے میں جوائن کر دیا اس کے بعد میں نے اپنی سٹڈی بھی کی ہے ایف اے میں نے کیا ریگولر اور ساتھ میں کورسیز تھے ریکروٹمنٹ تھی ہماری میں نے کمانڈو کورس کیا ہے پاکستان ریلوے پولیس ہی نے مجھے کروایا ہے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ لیڈی کانسٹیبل انیلا کا جو کیریئر ہے وہ سخت محنت پر جو ہے وہ محیط ہے انہوں نے پہلے میٹرک کیا پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے والد کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے ریلوے پولیس کو جوائن کیا اور جس طرح ان کے والد بھی ایماندار پولیس افیسر تھے اسی طرح سے یہ بھی ایک ایماندار پولیس کانسٹیبل ہیں اور ایمانداری کی ایک زندہ مثال ہمارے پاس موجود ہیں میں اپنے ناظرین سے یہی کہوں گا آج کی ماں کو بھی یہی پیغام دوں گا کہ بلکل ٹھیک ہے میں آپ سے متفق ہوں انیلا سے جو یہ فرما رہی ہیں کالچ اور دیگر جو برائیاں ہیں ان سے محفوظ رکھیں یقین کیجئے اگر آپ صرف اتنا ہی کر لیں تو ہمارے پاکستانی معاشرے میں بہت سارا صدار آ جائے گا پاکستان سٹوڈیس کی ٹیم کو اجازت دیجئے پھر ملیں گے ایک اگلی کہانی کے ساتھ اللہ میرا آپ کا اور پورے پاکستان کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ